ہاں اگر حکومت کسی خاندان کسی شہری کو اس کے کسی خاص ایبلیٹی یا ڈس ایبلیٹی کی وجہ سے کچھ چیز دینا چاہتی ہے کچھ چیز لینا چاہتی ہے تو ایسے چیز کا فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ حکومت جو ہے مازور کو یتیم کو لولے لنگلوں کے لیے کچھ میڈیکل ایڈ دے رہی ہے کچھ فائننشل ایڈ دے رہی ہے کچھ فوڈ گرینز وغیرہ دیتی ہے راشن وغیرہ گروسری منتلی دیتی ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ مستحق ہے اس کا ایسی طرح اگر کچھ خاندان کچھ ذاتیں کچھ بستیاں یا کچھ علاقے کے لوگوں کو کافی زمانے سے علم سے دور رکھا گیا پچھڑاؤ بنا دیا گیا ان کو برے حال میں رکھ دیا گیا پستہ کر دیا گیا ناخاندہ کر دیا گیا نتیجتاً حکومت چاہتی ہے کہ ان کو سپیشل اُبھارا جائے تاکہ چونکہ وہ تو پہلے سے جو لوگ بھاگ رہے ان کے برابر تو بھاگ نہیں سکتے تو ان کو سپیشل ڈسکا� جس پر ایڈمیشن دیا جائے اس کے دینے میں بھی انشاءاللہ زیز کوئی حرج نہیں چکے بیچارے کئی صدیوں سے اور کئی دہائیوں سے بلکہ ملینیر سے نولیج سے دور رکھے گئے جاہل رہ گئے جس کے ندیجے میں آپ ایجوکیشن کے بڑھاوئی کے لیے ان کو کیا جا رہا ہے تو ویدن لیمیٹیڈ سکوپ یاد رکھیں اس کے استعمال میں یا اس چیز کے فائدہ اٹھان میں کورج نہیں لیکن وارننگ یہ ہے کہ اگر آپ اس کمیونیٹی کو بلونگ نہیں کرتے ہیں اور اگر آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تب آپ غلط کرے اور حرام کرے ہیں میں ہو بھی سی نہیں ہوں لیکن ایک سیٹیفیکٹ جھوٹا بنا کے ایڈمیشن لے رہا ہوں یہ آپ نے کسی کا حق مارا بیچارے اور میجوریٹی ٹائم تو یہ دیکھا جا رہا ہے حق دار کو تو حق ملی نہیں رہا وہ بیچارے اسی اسٹیز تو وہ جنگلوں میں ہی ہیں ان تک تو بات نہیں کو ان کے نام سیٹیفیکٹ بنا کے نسل نسل فائدہ اٹھا رہا ہے بہرحال اگر ایسا کچھ فائدہ دیا جاتا ہے تو آپ اگر آپ اگر اس کو بلانگ کرتے ہیں تو سپیشل پریویلیجز اگر گورنمنٹ کچھ چیزیں دیکھ کر کچھ چیزیں لے کر کرتی ہے تو اس کے بینیفٹ اٹھانے میں اگر آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں اور اس کرائیٹیریم فٹ ہوتے ہیں تو لینے میں انشاءاللہ کوئی حرش ہے